بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل تو دوستو آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی سپیشل فروڈ چارٹ کی ریسیپی شیئر کروں گا اتنی جوسی بنتی ہے آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح ہم نے اس کو جوسی بنانا ہے بہت ہی آسانی سے بنائیں گے چلیے اس کو بنانا شروع کرتے ہیں تو یہاں پر اپنی مازیدار فروڈ چارٹ بنانے کے لیے میں نے دو کیلے لیے ہیں اس کو اس طرح چھوٹے پیسیز میں کٹ لیا ہے اس کو ایڈ کر دیں گے اس کے علاوہ گرین ایپل لیا ہے اس کو بھی اس طرح چھوٹے پیسیز میں کٹ لیا ہے ایک ریڈ ایپل اس کو بھی اس طرح چھوٹے پیسیز میں کٹ لیا ہے وہ ایڈ کر دیں گے اس کے علاوہ میں نے گرما لیا ہے تھوڑا سا وہ اس کے اندر ایڈ کریں گے تو آپ اپنی پسند کے مطابق جو فروڈ اس کے اندر ایڈ کر سکتے ہیں ایک امروت میں نے چھوڑے سائز کے لیے ہے اس کے بیج نکال دیئے ہیں ایک کیوی ایڈ کیا ہے اس کے علاوہ انگور انگور آپ پر بڑے والے انگور تھے ہیں اس کے بیج نکال دیں اس کے علاوہ خجور میں نے ایڈ کی ہے خجور کے ساتھ کشمیچ جس کو آپ منقہ بولتے ہیں یہ بھی ایڈ کر دیں اس کا بہت پیارا ٹیسٹ ہے گا تو یہاں پر اپنی فروٹ چارٹ کو بہت ہی مزیدار رسیلہ بنانے کے لیے اس کے اندر انار کا ایڈ کریں گے تو یہاں پر جتنے بھی میں نے فروٹس ایڈ کی ہیں آپ اپنی پسند اور اپنی مرضی کے مطابق آپ اس کو کمیہ زیادہ کر سکتے ہیں جو آپ کو پسند دیں اس کے علاوہ وہ ایپ ایڈ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اس کی جو کٹنگ ہے وہ بھی آپ بڑی یا چھوٹی کر سکتے ہیں جس طرح آپ کو پسند دیں اس طرح آپ اس کی کٹنگ کر لیں تو انشاءاللہ اس طرح جو ہماری فروٹ چارٹ بنے گی بلکل بازاری سٹیل میں اس کا اریجنل پھلوں کا ٹیسٹ آپ جب اس کو کھائیں گے اور سب اس کو بہت پسند کریں گے اور آپ اس کو بار پار بنائیں گے تو اس ویڈیو کو ایڈ تک دیکھئے گا یہاں پر میں ایڈ کروں ہوں ہاف ٹی سپون کالا نمک کالا نمک بہت ہی حازمی کے لیے اچھا ہوتا ہے اس کا بہت پیارا ٹیسٹ بنتا ہے اس کو چارٹ میں ضرور ایڈ کیجئے گا اس کے علاوہ ہاف ٹیبل سپون کر لیا وہ اس کے اندر ایڈ کر دیں گے اس کے علاوہ ایڈ کریں گے کھجور اور ایملی کی میٹھی چٹنی اس کے دو چمچے اس کے اندر ایڈ کر دیں گے تو یہاں پر ہم ساری چیزوں کا اچھی طرح مکس کر لیں گے جو ہم نے اس کے اندر کالا نمک ایڈ کیا یہ بھی اس کے پھلوں کے اندر سے جو اس کا اریجنل اس کا رس سے پھالوں کا وہ بھی نکالے گا تو اس طرح ہماری بہتی رسیلی فروٹ چارٹ بنے گی بہتی اوریجنل ٹیز کے ساتھ اس کو پانچ منٹ کے لیے پڑھا رہنے دیں اس کے بعد ہم اس کو فریج میں رکھ دیں گے فریج میں آدھے گھنٹے کے لیے اس کو رکھ دیں گے تھنڈی ہو جائے گے اور اس کے بعد میں سرف کریں بہت مزیدار فروٹ چارٹ بنتی ہے تو ما شاء اللہ ہماری بہتی مزیدار جوسی فروٹ چارٹ ہم نے بہتی آسانی سے بنائی ہے آپ اس کو ضرور ٹائی کیجئے گا اسی طرح ٹائی کیجئے گا اپنے مرضی کے فروٹ اس کو اپنی ٹیسٹ کے مطابق آپ کمیہ زیادہ کر لیں آپ اس کو بہت پسند کریں گے تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو تک اجازت دیجئے اللہ حافظ